بہت بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے آشٹلی آئی ٹیم نے زیان تیس بالوں میں ایک سو اٹھائیس رن کیا بچ سکتا ہے بھارتیہ کپتان شٹائک پہ موجود پہلی والڈ اور ڈیلیبری زیان پہلی وال پہ کمال کی ڈیلیبری اور کوئی بھی زیادہ رن بنانے میں آسفل رہے ہیں بھارتیہ کپتان اور دیکھئے اب یہاں سے بھارتیہ ٹیم کو تیس بالوں میں ایک سو اٹھائیس رن چاہیے زیان بہت بڑا ٹارگٹ بنایا ہے آشٹلی آئی ٹیم نے بلکل بھی آسان ہوگا نہیں بھارتیہ ٹیم کے لئے اور دیکھئے کپتان روئی شرما کو بڑے شوٹس لگانے پڑیں گے نرن ترتا کے ساتھ بلے بازی کرنے پڑے گی جو سیزل بوڈ رائٹ آم میڈیم گن بازی لگاتار گن بازی کر رہے ہیں زیان پہلا اوبر اور اپنی سپیل کا پہلا اوبر لے کے آئے ہیں زیان ایک بار پھر سے تیار ہے پہلے اوبر کی دوسری بال کری جائے گی اس بار فل ٹوش ڈیلیوری وڑا شوٹ کھینے کا پریاس تکھیا تھا لیکن آپ دیکھئے کپی قریبی ماملہ تھا یہ بال میڈاپ کے فیلڈر کے کپی قریب سے نکلی تھی اور لگ بگ ایسا لگ رہا تھا مانو روح شرما کیچ آؤٹ نہ ہو جائیں زیان اور ایک بار پھر سے رپلے میں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کتنا قریبی ماملہ تھا یہ یہ دیکھئے ٹائم کرنے میں کہیں نہ کہیں کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھارتیہ کپتان روح شرما کو دیکھئے بہت ہی مطپونڈ یہ مقابلہ ہے بھارتیہ ٹیم کے لئے سیمی فائنل کے لئے اپنی مجبوطی کے ساتھ فائنل میں پریبیس کرنے کے لئے زیان کہیں نہ کہیں یہ سپر ایٹ کا مقابلہ ہے اور یہاں پہ کہیں نہ کہیں بھارتیہ ٹیم جرور چاہے گی اس گروب میں نمبر بن پہ رہنا اور دیکھئے ابھی تک چارن بنانے میں سفل ہو گئی ہے زیرو بکیٹ کے نقصان پہ اٹھائیس بال پہ ایک سو چوبیس رن ابھی بھی چاہیے زیان کپتان روح شرما دو بال پہ چارن تو بنائے لیکن جو پچھلا شورد تھا بہت ہی جیادہ رسکی تھا ایک بار پھر سے اچھی ڈیلیبری اور اس بار سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں گئی ہے بال اور بال بال بچے ہیں بھارتیہ کپتان ایک بار پھر سے زیان رنز اب بالکل بھی نہیں آ رہے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ چنتہ کی بات ہے بھارت دیس کے لئے اور اگر اسی طریقے سے رن آتے رہے تو پھر بھارتیہ ٹیم یہ مقابلہ گوا دے گی حالکہ اب اس ٹائک پہ بھرات کوئیلی پہنچ گئے ہیں پچھلے مقابلے میں اچھی بلے باجی کری تھی زیان کہیں نہ کہیں انہوں نے اچھے فارم میں لوٹنے کے سنکیت تو دیئے تھے پچھلے مقابلے میں لیکن یہ مقابلہ نیا ہے اور اس نئے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کس پرکار سے کھیلے گی اور کپتان روح شرما کے بعد کیا بھرات کوئیلی بھی بڑے شوٹ لگانے میں کیا سفل رہیں گے یہ بھی دیکھنا دلچسپ رہے گا جیانا اگر بھارت کو یہ مقابلہ جیتنا ہے تو بھرات کوئیلی کو بڑے شوٹ یہاں سے لگانے پڑیں گے جیانا پہلا اوبر لگا تار پرگتی پہ پہلے اوبر کی چوتھی بول کری جائے گی اس بار اوبر پر ڈیلیوری بڑا شوٹ کے نیکہ پریاس کنیکسنٹ بنا نہیں اور ایک بار پھر سے کیچ کو چھوڑا گیا ہے لیکن اتنی خراب فلڈنگ آشٹیلیا کے کھیمے سے ہمیں بہت کم بار دیکھنے کو ملتی ہے ایک اور جی بندان یہاں پہ ملتا ہوا بھارتیہ بلے باج کو پہلے ملا تھا کپتان روئی شرما کو اور اب مل گیا ہے برات گولی کو دیکھئے کہیں نہ کہیں دباؤ بن رہا ہے بھارتیہ ٹیم کے اوپر اگر یہ بچی ہوئی ان دو بالوں پہ بڑے شوٹ اگر نہیں آئے تو پھر یہ مقابلہ بہت مسکل ہو جائے گا بھارتیہ ٹیم کے لئے جی ہاں کسی بھی حالت میں دو بڑے شوٹ چاہیے سی اوبر میں اور ہیزل بڑکی میں تعریف کرنا چاہوں گا کمال کی گھنبازی کر رہے ہیں لگاتار گتی میں پریبرتن کر رہے ہیں بھارتیہ بلے باج بڑے شوٹ لگانے میں لگاتار سمرت نظر آ رہے ہیں یہاں اس مقابلے میں سیرو کی طرح میدان زنگ میں دار نہ پڑے گا اگر مقابلہ چیتنا ہے اور دیکھئے بھارتیہ درسہ کافی زیادہ دکھی ہیں اور اب دیکھئے بچی ہوئی دونوں بالوں پہ بڑے شوٹ چاہیے ہی رہیں گے اگر نہیں آتے ہیں تو پھر بہت مسکل ہو جائے گا یہاں پانچویں بال کریں گے اور یہ لیجئے یہ فلٹوس ہے اور فلٹوس کو بھیجا ہے انجام میں برات کولی نے اور یہ کمال کا شوٹ کنگ کولی کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور چھکا بٹو رہیں گے یہاں امید ہے اب ایک بار پھر سے جاک چکی ہیں بھارتیہ ٹیم کے اور جو سور سرابہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ سنکیت دیتا ہے کہ یہاں بھارتیہ ٹیم اب یہاں سے مجبوطی کے ساتھ آنگے بڑے گی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی سی بوندہ باندھی جرور ہمیں نظر آ رہی ہے اس گراؤنڈ پہ کیا یہ مقابلہ کچھ دیر کے لیے روکا جا سکتا ہے یہاں ابھی تک ایمپار نے کوئی نیند دیا نہیں ہے اور اب انتم بول کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں جو سرزل بھٹ پچھلی بول پہ کمال کا شوٹ کھیل کے برات کولی نے چھکا بٹو رہا تھا یہاں پہلے اوبر کی انتم بول ایک اور بڑا شوٹ اس بار بھی بولے ابا میں اور یہ لیجئے کمال کی بلے بازی کا مزہرہ دکھاتے ہوئے برات کولی یہاں یہ کمال کی بلے بازی انتم کی دو بالوں پہ دو بڑے شوٹ جڑکے کہیں نہ کہیں واپسی کے سنکھنات کر دیا ہے بھارتیہ ٹیم نے کیا یہاں سے مومنٹم پرابت کرے گی بھارتیہ ٹیم یہ دیکھنا ہوگا جہاں چوبیس بالوں میں ابھی بھی ایک سو نورن چاہیے آسان ابھی بھی نہیں ہے اور دیکھئے پیٹ کمنس آگئے ہیں گیند بھاجی کرنے کے لیے رائٹ آم فسٹ بولر ہے اچھی گتی سے گیند بھاجی کرتے ہیں بکیٹ ٹکنگ گیند بھاج ہے لیکن دیکھنا ہوگا یہاں سے بھارتیہ کپتان روئی شرما کس پرکار سے کھیل دکھاتے ہیں بھارت بنام آشٹیلیا کے بیچ اس بڑے مقابلے میں کڑے سنگرس اونڈ مقابلے میں جہاں دوسرے اوبر کی پہلی وال پیٹ کمنس تیار ہے پہلی وال اور یہ لیجیے کپتان روئی شرما یہاں سے پویلین زاتے نظر آئیں گے بہت بڑا جھٹکا اور اب بھارتیہ ٹیم کے لیے مقابلہ دھیرے دھیرے بہت زیادہ مسکلوں میں نظر آ رہا ہے جس پرکار سے پہلی وال پہ پیٹ کمنس نے بھارتیہ کپتان روئی شرما کو چلتا کیا ہے دیکھئے اب یہاں سے کیا بھارتیہ ٹیم باپسی کر پائے گی سیاں سوال بہت بڑا ہے اور دیکھئے بھارتیہ کپتان پانچ ہی رن بنا پائے نہیں چلا آج ان کا بلہ لیکن اب بلے باجی کیلئے آ رہے ہیں رسپنت سیاں یہ بلے باجی سیاں یہ جو بلے باج ہے یہ تابر توڑ بلے باجی کرنے کے لیے جانا زاتا ہے اور آج اس مقابلے میں درکواس ہے تابر توڑ بلے باجی کرنے کی سیاں یہ جو کیچ تھا دیکھئے بلکل آسانی سے لیا گیا اور اس بار کوئی گلتی کری نہیں سیاں پہلے اوبر میں بہت زیادہ گلتیاں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی آج لیائی فیلڈرز کے دورہ لگاتار کیچ چھوڑ رہے تھے لیکن اس بار کوئی بھی گلتی نہیں کری گئی ہے سیاں دوسرے اوبر کی دوسری وال سامنے رسپنت ہے دیکھنا ہوگا کس پرکار سے کھیلیں گے یہ فلٹوس ہے لیکن چار رن ہی ملیں گے زیاں چوکے سے تو زیادہ بات بنے گی نہیں اور دیکھئے بھوندہ باندی ساب طور پر نظر آ رہی ہے اس مقابلے میں دیکھئے پریاز تو کیا تھا رسپنت نے کنیکسن اچھا بنا نہیں اور دیکھئے پہلے ہی بہت بڑا ٹارگیٹ شیڈ کیا ہے آسٹیلی آئی ٹیم نے اور آسان تو بلکل بھی نہیں تھا کہ بھارتی ٹیم آئے گی اور بڑے آسانی سے سیز کرے گی دیکھئے یہاں پہ سنگرس کرنا پڑے گا یہ چنوٹی پونڈ بھرا یہ پورا مقابلہ بائیس بال میں ایک سو پانچ رن کے عابض سکتا ہے زیاں بائیس بال میں ایک سو پانچ چاہیے اس کا مطلب ہے آپ کو لگ بگ ہر بال پر چھکا لگانا پڑے گا اگر مقابلہ جیتنا ہے رسپنت پہلی بال پر چوکے لگا کے معاف کرے گا پہلی بال پر چوکا لگا کے یہ تو درسہ دیا ہے کہ زیاں وہ رکنے والے نہیں ہیں اوہ ایک اور فل ٹوس ایک اور بڑا شوٹ اس بار بٹو رہیں گے چھکا لنگو پہ رسپنت کمال کی بھلے بازی کرتے نظر آ رہے اور آپ دیکھئے اس بھلے باز نے پورے ورلڈ کب میں اچھا خاصہ آپ پروابط کیا ہے اور آج بھی کمال کی بھلے بازی دیکھئے آتے ہی بڑے شوٹ لگانا آسان ہوتا نہیں ہے اور میں آپ سبھی سے ایک بار انورود کروں گا بھارتیہ ٹیم کے لیے بھارت دیز کے لیے ایک بار لائک کا بٹن دبا دیجئے جیہاں یہ مقابلہ فس گیا ہے اسی لیے میں آپ سبھی سے انورود کروں گا بھارتیہ ٹیم کے لیے بھارت دیز کے لیے ایک بار لائک کا بٹن دبا دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیس وال میں ابھی بھی ننیان بیرن چاہیے پیٹ کمنس تیار ہے چوتھی وال کریں گے اور سب پند کو دیکھیں دو والوں میں دس رن بنا کر کر رہے ہیں بلہ باجی جی ہاں پیٹ کمنس یہ بہت ہی زیادہ متکون ڈیلیبری ہونے بالی ہے ایک بار پھر سے اپر کٹ کرنے کا پریاز بول ہوا میں اور ایک اور چوکہ ملے گا کہیں نہ کہیں چوکے سے تو بات بنے گی نہیں یہاں پہ بڑا شوٹ لگانا ہی پڑے گا ریسہ پند کو یہ مقابلہ بھارت کی پکڑ سے دیرے دیرے باہر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ دیکھئے ریسہ پند کو بڑا شوٹ لگانا چاہیے تھا لیکن آسفل رہے بڑا شوٹ لگا نہیں پائے پیٹ کمنس لگا تار اچھی گند باشی کر رہے ایک وکیٹ چٹکا چکے ہیں ماتر چودہ رندیے ہیں انہوں نے زیادہ سنگر سے پوری یہ مقابلہ پانچ بھی بول ایک بار پھر سے کری جائے گی سامنے ریسہ پند ہے بڑا شوٹ چاہیے بڑا شوٹ جڑیں گے اور بڑا شوٹ پرابت کریں گے لونگ آن کی اوپر سے ریسہ پند زب تک یہ بلے باز گراؤنڈ پہ موجود ہے تب تک امید پوری طریقے سے برقرار ہے بھارتیا ٹیم کی جیاں ایک بار بھارت دیس کیلئے لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر لیں کمنٹ میں زہر لکھ دیں جیاں یہ بڑا مقابلہ ہے یہ کڑا مقابلہ ہے اور آپ دیکھیں کپتان آئے ہیں بولر سے باتشیت ہو رہی ہے جیاں اور پیٹ کمنس کو آپ کہیں نہ کہیں اگر لیند میں پریبرتن کر دیتے ہیں یا انتیم بول اچھی کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی پورے پورے چانس رہیں گے آسٹیلی آئی ٹیم کے پاس اس مقابلے کو جیتنے کے لئے جیاں انتیم بول کھنے کے لئے پیٹ کمنس پوری طریقے سے تیار ہیں کئی نہ کئی بھارتی بھارتیاں بھلے بازوں کو بڑا شوٹ انتیم بول پہ لگانا ہی پڑے گا جیاں انتیم بول پہ کر بڑا شوٹ نہیں آیا آتو پھر دکھتا ہوگی اور یہ لیجے آخر کار بڑا شوٹ انتیم بول پہ آئے گا چک آو یہ لیجے یہ لیجے یہ بہت بڑی گلتی ہے چھکا بھی آیا ہے نو بول بھی آئی ہے اور بھارتیاں ٹیم کی بافسی یہاں سے ہو گئی ہے سیاں آپ یقین مانیے بھارتیاں ٹیم نے یہاں سے بافسی کر لی ہے دوسرا اوور چل رہا ہے چھالیس رن بن گئے ہیں ایک بکٹ کے نقصان پہ یہ بہت بڑا بلندر ہوا ہے آج ٹیلی آئی گیندباج پیٹ کمنز کے دورہ آپ دیکھئے نو بول ہوئی ہے اور بہاں پہ چھکا بھی ملا ہے آپ پھر ہی ہٹ بھی ملے گی اور اگر آپ سوچیں انتیم بول پہ بھی بڑا شوٹ ہا جاتا ہے تو پھر بھارتیاں ٹیم کی لیے مقابلہ تھوڑا آسان ہو سکتا ہے سیاں پیٹ کمنز ایک بار پھر سے انتیم بول کریں گے پھر ہٹ بول رہے گی آؤٹ ہوں گے نہیں کھلاڑی یہاں پہ دیکھنا ہوگا کیا فائدہ اٹھا پائے گے بھارتیاں بلے باج سیاں لیکن ایک بار پھر سے لیکن اس بار شوٹ اچھا نہیں تھا لیکن آپ دیکھئے ایک اور نو بول کری گئی ہے سیاں ایک اور نو بول اور دیکھئے پھر ہٹ میں فائدہ اٹھا نہیں پائے تھے لیکن ایک اور نو بول کر دی ہے دیکھئے دو رن اور مل گئے ہے بھارتیاں ٹیم کے کھاتے میں 48 پہ پہنچ گیا ہے سکور اور اب انتم بال پہ ایک بار پھر سے موقع ہے سامنے براٹ کولی ہے جیہاں موقع بھی ہے دستور بھی ہے بڑا شوٹ اس بال پہ لگانا ہی چاہیے اگر بھارتیاں ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنا ہے دوسرے آور کی انتم بال سامنے براٹ کولی ہے بیک پوٹ پہ گئے ہیں لیکن سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں آپ دیکھئے پھر ہٹ میں بھارتیاں بلے با آج فائدہ اٹھا نہیں پائے ہیں لیکن بارس کے کارر تھوڑا سا مقابلہ روکا گیا ہے لیکن بہت چلد بھلے باج ایک بار پھر سے بافسی کرتی نظر آئیں گے اس مقابلے کے لیے جیہاں دو عبروں میں انچاس رن بنائے ہیں ایک بکٹ کے نقصان پہ اور ایمپان نے کہا ہے ایک بار پھر سے مقابلہ کو سٹارٹ کیا جائے گا جیہاں دونوں ہی بلے باج ایک بار پھر سے گراؤنڈ پہ آ گئے ہیں براٹ کوئلی رسپ پنت اور اب دیکھئے مسل سٹار کا آئے ہیں گیند بازی کرنے کے لیے تیسرا اوور کریں گے اٹھارہ بال پہ سیونٹی نائر رن کے آواز سکتا ہے مقابلہ ابھی بھی دونوں پکچوں کے لیے بنا ہوا ہے کون بازی مارے گا کون یہ مقابلہ جیتے گا کچھ بھی کہہ پانا ابھی تو بہت مسکل نظر آ رہا ہے لیکن میں ایک بار آپ سبھی سنرود کروں گا بھارتیہ ٹیم کے لیے وارت دیز لیجئے پورا ورلڈ کپ آپ کو یہاں پہ دکھایا جائے گا یہاں تیسرے اوور کی پہلی وال مسل سٹار کریں گے یہ فل ٹوز وال ہے یہ بڑا شوٹ ہے یہ کنگ کولی کا زبر جس انداز میں یہ شوٹ کلا گیا ہے اور آپ یقین مانئے آج براد کا بلہ تابر توڑ انداز میں چل رہا ہے پہلی وال پہ چھکا لگا کے مسل سٹار کے اوپر دباؤ بنا لیا ہے بھارتیہ بلے بازوں نے اور اب دیکھئے بھارتیہ ٹیم دھیرے دھیرے کر کے اس مقابلے میں واپسی کر رہی ہے سترہ بال میں تہتر رن ابھی بھی چھائیے آسان ابھی بھی نہیں ہے بڑے شوٹ ابھی بھی لگاتار لگانے پڑیں گے زیاں دوستو ایک بار لائک کر دیجئے بھارتیہ ٹیم کے لیے بھارت دیز کے لیے بھارتیہ ترنگے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دل سے آبار ابھی نندن بیکٹ کرتا ہوں زیاں تیسرے اور کی دوسری وال ایک بار پھر سے بھارت کولی تیار ہے یہ بھی فول ٹوس ہے یہ بھی بڑا شوٹ ہے اور یہ بھی چکے کے لیے نکل گئی ہے وال اور دیکھئے جس طریقے سے پورے بھارتیہ ٹیم میں سور اور سرابہ نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھئے بھارتیہ ٹیم کے پورے درسک بھارت کولی کا یہاں پہ سمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں اور میں آپ سبی سے بھی انرود کروں گا ایک بار بھارت دیز کے لیے لائک کا بٹن دھواتے رہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں پورا ورلڈ کا بہترین انداز میں دیکھنا تو چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے جہاں سولہ بالوں میں سرسٹ رن کے عابض سکتا ہے امید ہے ابھی بھی ورقرار ہیں ایک بار پھر سے شوٹ کو دیکھیں بلکل ایکسن ریپلے تھا کیسا شوٹ پہلی وال پہ لگایا تھا لگ بگ اسی پرکار سے اور یہ تیسری وال ہے لیکن اس بار یہ بہت بڑا شوٹ وال بہت ہی اچھی گئی ہے مانو دوسرے گرائے میں جا کے گرے گی یہ لیز یہ لگاتار تین وال پہ تین چھکے جڑکے برات کوئلی نے آج دکھا دیا ہے کیوں انہیں چیزنگ ماسٹر کہا زاتا ہے کمال کی بلے بازی عدبد بلے بازی برات کوئلی لگاتار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس مقابلے میں اور دیکھئے آپ کپتان کو آنا پڑا ہے گندباز کے پاس پچیت کنی پڑی ہے پندرہ میں چاہیے ایک سٹ کیا یہاں سے بارتی ہے ٹیم یہ مقابلہ جیت پائے گی یا پھر آشٹیلیا ہی کوئی کرسما کرے گی تین بال پہ تین چھکے چار بال پہ چار چھکے برات کولی نے دھوم بچا دیا اس پورے گراؤنڈ میں یہ چھکا نہیں ہے یہ چھکا نہیں ہے یہ بہت بڑی گلتی ہوتی ہوئی نظر آئے گی زیاں یہ بہت بڑی گلتی اور آپ دیکھئے ماتر ایک رن لیا ہے یہاں پہ تو کم سے کم دورن تو آرام سے ملتے ایسا لگا تھا کہ یہ چھکا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں یہ کیچ تھا لیکن بال بال بچے یہ کیچ چھوٹا ہے وہاں پہ زیاں بال زمین میں ٹکرائی اور بال بال بچے برات کو لی تین بال پہ تین چھکے لگے تھے چوتھی بال ایسا سب کو لگا کہ چھکا ہونے والا ہے لیکن انتم سمائے پہ یہ بال بال آؤٹ ہو ٹھوٹ ہوتے بچے ہیں برات کو لی بلکل کیس تھا یہ لیکن چھوڑ دیا گیا ہے ایک بار پھر سے پانچ بھی بال کریز آئی گی یہ بھی فلٹ آس ہے یہ بھی سامنے کی طرف گئی ہے اور یہ تو بڑا شوٹ ہے رشاپ پنت کمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے رشاپ پنت کو چلنا پڑے گا ہم سب جانتے ہیں گھرات کوئلی کا سانت آج بکھو بھی دیا ہے اس بلے باز نے اور دیکھئے پورے ورلڈ کب میں کمال کا کرکٹ کھیلا ہے رشاپ پنت نے اور آج پھر سے وہ ثابت کرتے ہوئے یہ بنداؤن کیلئے سب سے پرفیکٹ کھلاڑی ہیں رشاپ پنت یہ دیکھئے بڑا شوٹ تھا یہ کمال کا شوٹ تھا تیرا میں چاہیے اب چنگن رن دیکھئے بھارتیہ ٹیم نے ویترین انداز میں کل لیا باپسی اور اگر آپ چاہیتے ہیں پورا ورلڈ کب اسی پرکار سے رومانچک طریقے سے دیکھنا تو ایک بار بھارت دیس کیلئے لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں کمینڈ میں ذہن لگ دیں زیاں اور آپ سبھی کا بہت بہت سکریہ لگاتا رنگ سے جڑنے کے لئے زیاں تیرا بال میں اب چنگن چائی اور تیسرے اوبر کی انتم بال مسل اسٹار کریں گے یہ بھی مت پوڑ بول رہے گی یہ وی فل ٹوس ہے اور مسل اسٹار بہت زیادہ مہنگے ثابت ہوئے ہیں اس اوبر میں اور یہ جو اوبر ہے بھارتیہ ٹیم کی کمال کی بابسی کرا دیا ہے اس اوبر نے اور اب یہاں سے دیکھنا پڑے گا بچی ہوئے دو اوبر میں کیا اسٹیلیا ایک کس کرسما کرے گی یا پھر بھارتیہ ٹیم یہ مقابلہ جیتے گی لیکن یہ لیجے ایڈمز ہم پا آگئے ہیں گیندباجی کرنے کے لیے یہ گیندباج کافی کمال کا ہے اس کو کھیلنا بلکل آسان ہوتا نہیں ہے بھارا میں چاہیے اٹھالیس سامنے ہیں ویرات کوئلی چوتیس پر کر رہے ہیں بھلے باجی پہلی وال شوٹ اچھا لیکن سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں اور یہ لیجے یہ لیجے بہت بڑا چھٹکا بھارتی ہے ٹیم کو لگتا نظر آئے گا ڈائریکٹ ہٹ وہاں پہ لگا کمال کر دیا ہے اور کیا یہاں سے آشٹیلیا ہی ٹیم کیا باپسی کر پائے گی جیہاں یہاں سے کر سکتی ہے جیہاں یہاں سے باپسی کر پانا سمباؤ نظر آ رہا ہے رسپنت سیٹ بلے باز کمال کی بلے بازی کر رہے تھے توتھے اوبر کی پہلی بول پہ پابیلین ذاتیں نظر آئیں گے کیا یہ مقابلہ ایک بار پھر سے فسے گا دیکھیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کرکیٹ انیس چتاؤں کا گیم ہے چیجے پل پل میں بدل جاتی ہیں گیارہ میں چاہیے اٹھالیس ایڈم زیمپا کیا کمال کریں گے یہاں چوتے اوبر کی دوسری بول اور یہ لیڈ یہ شور یہ کمار یادو ابھی ابھی تو آئے ہیں اور آتے ہی چھاہ ہیں گھزب کا یہ شور لگایا چھکا بٹو رہا اور ایڈم زیمپا کو ایک بار پھر سے دباؤ میں ڈالا ہے بھارتیہ ٹیم مجبوطی کے ساتھ یہاں پہ بھلے بازی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ تعریب کریے شوریہ کمار یادو کی ایک بار پھر سے ثابت کرتی ہوئے اپنی بھلے بازی سے جیانا کہیں نہ کہیں آج بھارتیہ بھلے بازوں نے جو کمبیک کر کے دکھایا ہے دیکھیں آسان بلکل بھی نہیں تھا لیکن آسان کر کے دکھایا ہے اور ان کا دیکھیں بیٹ سوئنگ کافی کمال کا ہے جب یہ بڑے شور لگاتے ہیں تو بڑے آسانی سے لگاتے ہیں جیانا شوتہ اوبر ایک بار پھر سے کرا جائے گا چوتھے اوبر کی تیسری وال ایڈم زیمپا کیا بیکٹ چٹکا پائیں گے ایک بار پھر سے ہوای آترا میں بال کو بھیجا ہے اور بال جائے گی بھی ہوای آترا میں درسک دیرگاہ میں اور ایک اور چھکا اور دیکھیں اب بھارتیہ ٹیم کی امیدیں پوری طریقے سے برقرار ہیں اس مقابلے میں اب تو وہ کرسما کرنا پڑے گا یا پھر بارس کے چلتے ہیں کیا اس مقابلے میں کوئی ٹوشٹ آئے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن ایک بار بھارتیہ ٹیم کیلئے بھارت دیس کیلئے لائک کا بٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں ذہن لگ دیجئے نو بال میں چاہیے چھتیس رن کمال کر رہے ہیں شوریہ کمار یاد آو زیان ایک اور بڑا شاٹ اور ایک اور چھکا بڑے ہی آسانی سے لگاتار چھکے پہ چھکے زڑتے نظر آئیں گے شوریہ کمار یاد آو مشٹر تری سکشٹین زیان یہ بڑیاں بلے بازی ہے یہ ادھ بھد پردرسن ہے یہ لجواب پردرسن ہے بھارتیہ ٹیم کا اور دیکھئے کپتان لگاتار گیندباز سے بات چیت کر تو رہا ہے لیکن کچھ فائدہ مل نہیں رہا ہے اور دیکھئے ایڈم جمپا کے چہرے پہ نراسہ ساپ طور پہ نظر آ رہی ہے سیرو کی طرح میدانی زنگ میں آج بھارتیہ بلے باز دہار رہے ہیں اور دیکھئے لگاتار چھکے چھکے مار رہے ہیں تحاس صدا دور آئے گا ان بلے بازوں کی گاتا کیونکہ چاہاں جاتے ہیں بھارتیہ جنڈا گار دیتے ہیں آٹھ وال میں چاہیے تیس رنڈ دیکھئے آسان نہیں ہے لیکن آسان بنایا جا سکتا ہے لگاتار لونگ آب کے اوپر سے چھکے پہ چھکے جڑ رہے ہیں سوریہ کمار یادو زیہاں یہ عدبود پر درسن ہے سوریہ کمار یادو کا زیہاں ایک بار یہ بھلا چل پڑتا ہے پھر رکتا نہیں ہے اور آپ دیکھئے نئے نئے آئے تھے اور آتے ہی چھائے ہیں اور اب تو سامت آگئی ہے چاکو سے نہ تلوار سے آج تو اسٹیلیا ہی گیندباز ڈر رہے ہیں سوریہ کمار یادو کی مار سے ساتھ پہ چاہیے چوبیس ایڈم زیمپا کیا یہاں سے چیمپا کچھ کمال کریں گے دیکھئے ابھی تک تو کچھ کر نہیں پائے ہیں ہو یہ اچھی وال تھی انتم وال اچھی تھی ایک بار پھر سے رن آؤٹ کا موقع اس بار ڈائریک ٹھٹ لگا نہیں اور بال وال بچے اور آپ دیکھئے سوریہ کمار یادو ایک بار پھر سے سٹائک پہ پہنچ گئے ہیں ان کے پاس ایک بار پھر سے سنیرہ موقع ہے پچاس رن بنانے کا اور آپ دیکھئے ویرات کولی اوپننگ کے طور پہ آئے تھے اور وہ ابھی تک مہتر چوتیس بنا پائے ہیں اور آپ دیکھئے سوریہ کمار یادو ابھی ابھی تو آئے ہیں اور آتے ہی چھائے اور پچیس رن بنا دیئے ہیں کپتان سے ہم آگئے ہیں مسل مارس چھے بال میں چھائیے تیس رن کیا یہاں سے کھاپسی کر پائے گے آسٹیلیا آئی ٹیم دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ فل ٹاؤز گیند بازی لگا تار کریں گے تو یہ بلے باز چھوڑے گا نہیں اور دیکھیں آپ ایک خاص بات ایک خاص پیٹن یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شوریہ کمار یادو سامنے کی طرف لگا تار بڑے بڑے شور لگا رہے ہیں چھکے پہ چھکے بٹو رہے ہیں یہ عدبود بلے بازی ہے شوریہ کمار یادو کی مشٹر تھری سشتی کی کمال کا پردرسن اس بلے باز کے دورہ اور اب یہاں سے بھارتیہ ٹیم کیا یہ مقابلہ چیت پائے گی یہ بڑا سوال ہے لیکن میں آپ سبھی سے انرود کروں گا بھارتیہ ٹیم کے لئے شوریہ کمار یادو کے لئے بھارتیہ ترنگے کے لئے ایک بار لائک کر دیجئے اور جو لوگ بھی یو ٹو پہ اس ماہ مقابلے کو دیکھ رہے ہیں سبھی کا میں دل سے سوگت کرتا ہوں جیہاں سپورٹ کریے پورا ورلڈ کپ آپ کو دکھایا جائے گا چینل کو سسکرائب ضرور کریے جیہاں پانچ میں اب اچھائیے سترہ رن پانچ میں اوبر کی دوسری بال مثل مارس کریں گے سامنے سوریہ کمار یادو اور سوریہ کمار یادو کر کیا رہے ہیں لگاتال لونگوب کے اوپر چھکے پہ چھکے چھکے پہ چھکے جڑتے نظر آ رہے ہیں اور اب دیکھئے چنتائیں وڑ گئی ہیں آشٹیلی آئی کھیمے کی اور کپتان کا چہرہ اب دیکھئے سرم سے جھگ گیا ہے بھارتی ہے ٹیم آج جس پرکار سے کھیلی ہے جس پرکار سے سوریہ کمار یادو نے بلے بازی کری ہے ان کی یہ پاری بہت زیادہ لمبے سمیہ تک یاد کری جائے گی اور آپ دیکھئے چھکے پہ چھکے لگاتار جڑ رہے ہیں اور بڑے آسانی سے یہاں پانچ بے اوبر کی تیسری وال یہاں سے کچھ کمال کر پہ اوہ یہ چھوک گئے ہیں یہ چھوک گئے ہیں ایک ایک ڈوٹ ڈیلیبری اس مقابلے میں بافسی کرا سکتی آشٹیلی آئی ٹیم کی آپ دیکھئے اس بال کو پوری طریقے سے چکمہ کھائے کٹ کرنا چاہے رہے تھے چوکا بٹوننا چاہے رہے تھے لیکن یہاں پہ گتی کے کارن چکمہ کھائے چورک کمار یادہو تین میں آپ چاہیے گیارہ یہاں بڑا شوٹ اوہ اس بار مجھے لگا اس بار بھی چھوک جائیں گے لیکن اس بار پلیزمنٹ بہتر ہے ڈی پوائنٹ پہ جڑا ہے اور ایک اور چھکا بٹو رہیں گے اور اب دیکھئے ماتر دوبال بچی ہیں اور یہاں سے مقابلہ دھیرے دھیرے بھارت کی پکس میں آ رہا ہے یہاں بڑا مقابلہ کڑا مقابلہ دو میں چاہیے پانچ رن کیا بھارتی ہے ٹیم میں مقابلہ جیت پائے گی یہاں ایک بار انتن سمیہ میں میں آپ سبی سے انرود کروں گا لائک بٹن دھبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمینٹ میں ذہن لکھ دیجئے آپ کا نام لکھ دیجئے دوبال پانچ رن چینل مارس تیار ہیں پوری طریقے سے سامنے سوریہ کمار یادہو ہیں جہاں فلٹوس بول ڈی پیسٹرہ کبر کے اوپر سے چھرے نور دیکھئے ترسک دینگام ہے خسی کی لہر وارتی ہے ٹیم یہ مقابلہ چیت گئی ہے اس چھکے کے ساتھ نام کیا اس مقابلے کو سوریہ کمار یادہو نے اور آج تو انہوں نے عدبود پر درسن کیا ہے اس میں کوئی دورہ آنے نہیں کوئی سنکوچ نہیں ہے یہاں کمال کی پاری کھیل کے بھارتی ہے ٹیم کو یہ مقابلہ جتایا سبی سن روڈ ہے لائک سکتے